ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس آج کا یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ رہنے والا ہے ٹیکنیشن والی سٹوڈنٹ کے لیے دیکھو اس ویڈیو میں میں دو تین پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہوں اور آئی ہوپ آپ میں سے بہت ساری سٹوڈنٹ یہ جاننے کے لیے بھی اتسک ہیں کہ جب آپ لوگ کسی زون سے اپلائے کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ کہاں پر ہوگی یا پھر جو آپ کا اگزام سینٹر ہے وہ کہاں پر ملنے والا ہے بہت سارے کمنٹ مجھ آتا ہے کہ سر ہمارا اگزام سینٹر کے ہوم سٹیٹ رہے گا یا پھر جس زون سے ہم اپلائے کرتے ہیں کیا وہیں پر رہے گا تو ساری چیزیں اوفیشل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگزام کہاں پر ہوگا ڈی وی میڈیکل کہاں پر ہوگا ایون آپ لوگ جس زون سے اپلائے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ کہاں پر ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں معلوم چل جائیں گے ایسا ویڈیو یوٹیوب پر آپ کو دیکھنے سے نہیں ملے گا بہت چیزیں گھٹا کر کے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کینٹ تک جرور دیکھیں اور چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے فرنٹس آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا ٹیسٹ بک کی طرف سے پریمیر لیگ آفر ابھی چلنا ہے جس کا لاب آپ لوگ 31 مارچ رات 12 بجی تک لے سکتے ہیں دیکھو یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں yearly ٹیسٹ بک پاس صرف 175 روپے میں اور ٹیسٹ بک کا جو پاس پرو ہے وہ ماتر 263 روپے میں آپ کو مل جائے گا تو پرائزز بہت ڈراب کی ہیں اگر آپ چاہیں تو ابھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس سے گر آپ پرچیز کریں گے اور eg10 کوڈ کا یوز کریں گے تو یہ 12% کا ڈسکاونٹ آپ کو مل جائے گا سیلیکشن ہوتا ہے تو فل ریفنڈ بھی مل جاتا ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں ٹیسٹ بک پہ 20 لاکھ سے زیادہ سٹوڈینٹ ٹیسٹ لگاتے ہیں تو ایکچول کامپیٹیشن کا آپ کو پتا چل جاتا ہے تو ساری بینفٹس آپ کو مل جائیں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو پوسٹنگ کہاں پر میرے گی اس بار اگر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا تو جیسے یہاں پر یہ میں نے کھلاوا ہے مومبئی کا تو مومبئی کا جیسے آپ نے مومبئی زون میں اپلائی کیا تو مومبئی میں آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ویکنسیز یا جیسے یہاں پر گریڈ ون سگنل کی ویکنسی یہ سنٹرل ریلوے کی ہے یعنی کی سنٹرل ریلوے مومبئی کی ہے اور دوسری ویکنسی آپ دیکھیں گے تو یہ ساؤھ سنٹرل ریلوے سکندر آباد کی بھی اسی میں ہے اس کے بعد آپ دیکھو کہ مومبئی میں آپ کو ویسٹرن ریلوے احمد آباد کی بھی ویکنسی دیکھنے کو ملے گی اسی طرح سے آپ دیکھیں SCR کی ہے یعنی کی ایک چیز آپ سمجھ لو اگر آپ مومبئی میں اپلائی کر رہے ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ مومبئی زون ہے تو یہ زون نہیں ہے یہ صرف آپ کی RRB ہے اور اس RRB کے اندر کئی سارے زون انکلوڈ ہیں جیسے یہاں پر یہ مومبئی RRB کے اندر سنٹر لیلوے ویسٹرن ریلوے اور ساؤھ سنٹر لیلوے سکندر آباد انکلوڈ ہیں ایسے ہی میں آپ کو اور دیکھانا چاہوں گا جیسے یہاں پر یہ آپ دیکھو گے راچی کا تو راچی میں آپ دیکھو گے اس سنٹر لیلوے حاجیپوریا پٹنا جس کو بولتے ہیں اس کی ویکنسیز بھی ہے ساؤھ اسٹرن لیلوے کی ویکنسی بھی ہے تو ایسے یہاں پر یہ مکس اپ ہو رکھا ہے اب کافی لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ اگر وہ مان لوگ کی پریاغ راج سے اپلائی کر رہے ہیں تو پریاغ راج سے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو نورڈن ریلوے زون بھی مل سکتا ہے نہ کی نورڈ سنٹر لیلوے دیکھو نورڈ سنٹر لیلوے تو ہے آپ کا علاباد زون اور نورڈن ریلوے ہے آپ کا چندگر زون تو یعنی یہ پریاغ راج میں اپلائی کرنے کے بعد بھی آپ کو چندگر زون بھی مل سکتا ہے اور علاباد زون بھی مل سکتا ہے تو یہ چیزوں پہ کافی لوگوں کا دھیان نہیں گیا اب ایسا کیوں ہیں چلیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ کی گروپ ڈی کی ویکنسی آتی ہے تو وہ آر آر سی بول کے آتی ہے یعنی یہ آر آر سی میں نکلتی ہے اور ٹوٹل سولہ آر آر سی آپ کی پریزنٹ ہے نورڈن ڈیلوے میں آپ کا امبالا ڈیویزن ڈلی ڈیویزن لکھنوڑ ڈیویزن مرادواد ڈیویزن ایسے یہ ڈیویزن ہوتے ہیں مان لوگ کہ آپ نے نورڈن ڈیلوے سے گروپ ڈی میں اپلائی کیا آپ کو ملتا ہے امبالا ڈیویزن اب امبالا ڈیویزن میں جتنے سٹیشن ہوں گے ان میں سے کوئی بھی ایک سٹیشن آپ کو مل جائے گا یہ بات ہوتی ہے یہاں پر آر آر سی کی اب یہاں پر جو یہ ویکنسیز آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی آر آر بی میں آئی ہیں ٹوٹل کتنی ہیں اکیس آر آر بی ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اجمیر علاباد بینگلور بھوپالی یہ آپ کی آر آر بی ہیں لیکن اس آر آر بی میں اپلائی کرنے کے بعد زون الگ الگ ہے جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا پریاغ راز میں آپ کا نورڈن ڈیلوے زون بھی ہے اور آپ کا نورڈ سینٹر لیلوے علاباد زون بھی ہے اسی طرح سے یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو احمد آر آر بی میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ویسٹر زون رہے گا اس میں آپ کو جو پوسٹنگ ہے وہ کہاں کہاں مل سکتی ہے وڑودرا میں، راجکورٹ میں، باونگر میں اور احمد آباد کے کچھ ڈیویزنز یہاں پر اور بھی ہیں ایسے اگر آپ دیکھیں گے اجمیر میں تو اجمیر میں آپ کے دو زون آرہے ہیں ایک نورڈ ویسٹر زون آرہا ہے اور ایک ویسٹ سینٹر لیلوے آرہا ہے تو یہ دو زون میں سے آپ کو کہیں بھی پوسٹنگ مل سکتی ہے اگر آپ کی جو ویکنسی ہے وہ نورڈ ویسٹر کی ہے تو آپ کو پوسٹنگ مل سکتی ہے جہپور میں، اجمیر میں، جودپور میں اور بکانیر میں اگر آپ کی ویسٹ سینٹر لیلوے کی ویکنسیز آویلیبل ہیں تو آپ کو کوٹا ڈیویزن میں جاب ملے گی تو اس طرح سے یہ بسیکلی کام کرے گا سے میں نے یہ ریلوے کی لیا ہے تو یہ کافی لوگوں کا ڈاؤٹ ہو سکتا تھا یہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اس بات کو دیکھ کر کیونکہ دیکھو فارم بھرتے ڈائم سپورڈنٹ یہ نہیں سوچتا کہ آپ مجھے جوب کہاں پر ملے گی میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں بہت بار ایسا ہوتا ہے ماللو آپ رہتے ہیں ماللو آپ دللی میں رہتے ہیں لیکن آپ اپلائی کر رہے ہو کہاں پر اب چین نہیں میں اپلائی کر رہے ہو اب یہاں پر جو ڈسٹنس ہے ماللو کی ایک ہزار یا بارہ سو کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے تو بعد میں وہ دکتیں فیس کرنی ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ کر چکے تو ہمیں پتا ہے بہت دکتیں آتی ہیں گھر سے دور رہے گے آنے جانے میں آپ کا ٹائم بھی بہت لگتا ہے ماللو کی آپ کو ویک میں ایک چھٹی ملتی ہے اور ایک چھٹی آپ ماللو سی ایل لگا دے جو سی ایل لگا کے آپ کو دو یا تین چھٹی بھی اگر مل رہی آپ جانے آنے میں ہی رہ جاؤ گئے بہت پرولمس بات میں آتی ہیں تو یہ چیز آپ کو تھوڑی سی پہلے سے معلوم ہونی چاہیے تو یہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے کہ کس آر آر بی میں اپلائی کرنے سے کس زون کے کورڈنگ کہاں پر آپ کو جائننگ ملتی ہے وہ سارا اس میں دیا گیا ہے ٹیلی گرام میں دی دوں وہ جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اس سوال کی جو بہت سارے سٹوڈنگ لگتار پوچھ رہے ہیں کہ سر اقزام سینٹر کہاں پہ ہوگا تو دیکھو اس کا پورا سینیریو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں جب میں نے 2018 حوالہ جو ایل پی کا اقزام دیا تھا تو میں نے سکندر آباد زون سے اپلائی کیا تھا جبکہ میرا ہوم ٹاؤن نورڈن ڈیلوے میں ہے ٹھیک امبالا کے پاس میرا ہوم ٹاؤن ہے ہاں پر میں رہا تھا اور میں نے سکندر آباد سے اپلائی کیا تھا تو جو میرا سی بیٹی ون ہوا تھا وہ میرے ہوم سٹیٹ کے آس پاس ہی ہوا تھا میرا روڈکی میں سینٹر لگا تھا جیادہ دور نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں سو ڈیٹسو کلوانٹر کی رینج میں میرا سی بیٹی ون کا سینٹر لگا تھا لیکن جو میرا سی بیٹی ٹو تھا اس کا جو اقزام سینٹر تھا وہ سکندر آباد میں ہی لگا تھا اور سکندر آباد میں سی بیٹی ٹو ہونے کے بعد ڈی وی میڈیکل کا پروسس جو ہے وہ بھی سکندر آباد میں ہی ہوا تھا اس کے بعد دیکھو گروپ ڈی دو ہزار انیس کا جب اقزام دیا تو اس میں بھی آپ کا ایک ہی اقزام تھا جبکہ آپ کا ایل پی میں دو اقزام تھے تو دو اقزام کا میں نے سینریو آپ کو بتایا پہلے اب دیکھو یہاں پر جو گروپ ڈی کا اقزام دیا تھا اس کا جو سی بیٹی تھا وہ میرا دیڑھ سو کلومیٹر کی ری strips میں ہی لگا تھا ٹھیک ہے ہری دوار میں میرا سینٹر تھا اس میں اور اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقزام سینٹر نزدی کی تھا اب یہ تو رہا آپ کا real life کا experience اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اقزام سینٹر چوز کیا جاتا ہے یannیقی آپ لوگ یہاں پر جو ہے chỉ ممالچ کے آپ امبالے سے ہی بلونگ کرتے ہو اور آپ نے اپلائی کیا ہے menuمبائی زون میں کیونکہ LyRIamba میں آپ کا ایک ہی exam ہے تو maximum chances ہیں کہ single exam جو ہے آپ کا وہ 500 سے 200 km کی range میں آپ کو exam center ملے گا اب exam center کیسے distribute ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لو railway کا ویسے اس کے لئے کوئی official rule لہی ہے نائی notification میں کچھ ایسا mention کیا گیا لیکن ایک rule میں آپ کو عطایتا ہوں سب سے بہلے جو female candidates ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ان کا exam center decide کرتے ہیں اور ان کا exam center نزدیک رہتا ہے 100 سے 500 km کی range میں even اس سے بھی کم کہیں بار رہ جاتا ہے 50-60 km کی range میں بھی center رہتا ہے اس کے بعد جو آپ کے PWBD candidate ہوتے ہیں ان کا exam center پہلے نزدیک رکھا جاتا ہے اس کے بعد جو normal candidate ہوتے ہیں اس میں پہلا جو starting کا distribution ہوتا ہے وہ نزدیک کا رہتا ہے 1500 سے 200 km کی range میں اس کے بعد دیکھو سبی کا تو نزدیک سمباب نہیں ہے ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ نزدیک کے سارے exam centers فول ہو جائیں گے پھر تھوڑا تھوڑا range کو بڑھانا پڑے گا تو اس cases میں کیا ہوتا ہے کچھ student کا exam center 300-400 km تک بھی جاتا ہے even exam center کے اگر میں بات کروں تو RRBJ جو 218 اس کا exam center میرا 800 km دور لگا تھا تو ایسا بھی possible ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی hard and fast rule تو نہیں ہے لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ female اور PWBD کو وریضہ دینے کے بعد کچھ centers نزدیک رہتے ہیں اس کے بعد کچھ student کے تھوڑا دور بھی رہتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں چلو CBT تو آپ کا نزدیک بھی ہو سکتا ہے تھوڑا دور بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو آپ کا DV کا اور medical کا جو process ہوگا وہ سارا آپ کے اسی zone میں ہوگا جہاں سے آپ نے apply کیا ہے مان لو آپ لہتے ہو امبالا میں آپ نے Mumbai zone سے اچھے نئے zone سے apply کیا ہے تو DV medical کا پورا process پھر وہی zone conduct کراتا ہے اور آپ کو وہیں پر جانا ہوتا ہے پھر اسی کے according آپ کو training center ملتا ہے اسی کے according آپ کو posting ملتی ہے تو یہ بسیکلی پورا role میں نے آپ کو بتا دیا ہے DV medical home state میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے exam center کہا رہتا ہے I hope اس کے بعد آپ کو کوئی confusion نہیں رہا ہوگا پھر بھی کوئی doubt ہے تو comment box میں آپ پوچھ سکتے ہیں